زیب بھولینات مطروں ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستو بیکٹی کے پاس اگر تھن نہیں ہوتا تو بیکٹی کو آج کس میں ادھورا لگتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس کے زیون کے اندر کسی پرکار کی کوئی بھی چیز کی پرابتی نہیں ہے اور اسی کے انروپ ہوا کاریہ کرنے لگتا ہے تاکہ اس کے زیون کے اندر تھوڑی بہت ہی دیوی دیوتاو کی کرپا ہو ماتا لکسمی کا اس کے گھر کے اندر واس ہو اس کے لیے دوستو اپائی کرتا ہے تو دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں بھگوان سکا ایک چمتکاریک اپائی اگر آپ ان میں سے کوئی بھی ایک اپائی دوستو یہاں پر ہم آپ کو تین اپائی بتانے والے ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی بھی ایک اپائی ماتر کر لیتے ہیں تو دوستو سمجھ لیجئے کہ آپ کے زیون کے اندر کبھی بھی کنگالی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے ساکسات بھولینات کی کرپا آپ کے زیون کے اندر ہو جاتی ہے تو دوستو بات کرتے ہیں اپائی کی تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے نبیتن ہے ویڈیو کو لائک کریں اور کمینٹ کیا در زیب خولے نات ضرور لکھیں تاکہ ایسی جانکاری آپ کو ملتی رہے دوستو کیا کریں کہ آپ ساون کے وسیع سوٹ سے کسی بھی دھن آپ پیپل کے پاس چلے جائیں پیپل کے پاس جا کر آپ کو سرسو کے تیل کا ایک دیپک جلانا ہے اور دوستو اس بات کا دھیان رکھیں یہ اپائے آپ کو مون رہ کے کرنا ہے اور بنا نہائیں آپ اس اپائی کو نہ کریں سنان آدھی کاموں سے نیورت ہونے کے بعد ہی آپ کو پائے کریں دوستو اس کے بعد پیپل کے نیچے دیپک جلائیں دوستو دیپک سرسو کے تیل کا یا پھر تیل کے تیل کا ہوتا ہے تو بہت ہی اتنفل دیتا ہے انیتہ آپ کسی بھی پرکار کا دیپک جلا دیں اس کے بعد دوستو آپ کیا کریں پیپل دیوتا سے اپنے زیون کے اندر جو جو دوری سمشیائیں ہیں دوستو دوستو دھن پرابتی کی منوکابنا ہے وہ ہم مانگ لیں کیونکہ دوستو پیپل کے اندر برما وشنو اور محیس کا نیواز ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ بھگوان سنی دیو بھی پیپل کے تنے کے اندر نیواز کرتے ہیں تب آپ ان سے پراتنا کریں کہ یہ دیو دیوتا میرے گھر کے اندر دھن پرابتی کا مارک پرسست کریں اور گھر کے اندر جو بھی نکارت مکتا ہے وہ آپ گھر سے دور کریں دوستو اس بات کا دیان رہے گے منوکابنا منہ ہی منوانگے جب بھی یہ اپائے کریں آپ کو مون رہ کے کرنا ہے مون سے آپ کو کچھ بھی نہیں بولنا ہے اس کے بعد پیپل کے ساتھ پتے آپ کو توڑنا ہے دوستو اس بات کا دیان رہے گے پیپل کے پتے کہیں بھی کٹے پھٹے نہ ہو اور ایک دم تاجے نئے اگے پتے بھی نہیں ہونے چاہئے کافی تھوڑے پرانے رہ چکے ہیں اس پرکار کے پتے آپ توڑ لیں پیپل دیوتا سے بول کر اس کے بعد آپ اس بات کا دیان رہے گے کٹے پھٹے پتے آپ نہیں توڑ دوستو اس کے بعد ان پتوں کو اپنے گھر کے اندر لے کر آ جائیں گھر کے اندر لے کر آنے کے بعد سودکنگا جل ہو سونے کا پانی ہو یا پیسادہ رنجل ان میں سے یا ندی کا جل ہوتا ہے تو دوستو سب سے اتم رہتا ہے آپ ان سے ان پتوں کو دھولیں پتوں کو دھونے کے بعد پوجا گھر کے اندر ان پتوں کو رکھ دیں اور دوستو اس بات کا دیان رہے گے جب پوجا گھر کے اندر آپ ان پتوں کو رکھنے والے ہوتے ہیں تب آپ کو واپس ایک بار بھگوان بولنا سے دھن پرابطی کی منوکامنا مانگتے ہوئے پرتیک پتے پر اوم کا چن بنا دینا چاہیے دوستو اوم کا چن بنا لیں اور اس کے ساتھ ہی ان پیپل کے ساتھ پتوں کو آپ ایک کلاوالے جو آپ ہاتھ کے اندر مولی بانتے ہیں اسے مولی کو لے اور مولی کے اندر بانت کر اس پیپل کے پتوں کی مالا بنا دیں اور دوستو اس کے بعد واپس ایک دیپک جلائے گھر کے پوجا گھر کے اندر اور بھگوان سے پراتنا کرتے ہوئے سات بار آپ اس مالا کو اس دیپک کے اوپر سے گھما دیں اور بولے اوم ردراتمک فٹ اوم ردراتمک فٹ اس منتر کا آپ جاب کرنا ہے تاکہ بھولینات کی ویسیس کرپا آپ کے اوپر دیکھنے کو ملے گی دوستو اس کے بعد کیا کریں اس مالا کو آپ کے گھر کے اندر ہی شیولنگ اسٹھاپی تھے یا آپ کے گھر کے اندر کوئی بھولینات کی تصویر یا مورتی ہے تو وہیں پر آپ انہیں پہنا دیں اور اگر آپ کے گھر کے اندر اسی نہیں ہے تو آپ کسی بھی مندیر کے اندر شیولنگ کے اوپر آپ اس مالا کو پہنا سکتے ہیں یا بھولینات کی مورتی یا تصویر کے اندر کوئی مندیر کے اندر آپ پہنانا چاہتے ہیں تو وہاں پر پہنا کے دھن پرابطی کی منوک آپ نہ مانگے دوستو اس کے اگلے دنباری چوبیس گھٹے کے اندر اندر اس بات کا دیان رکھے جو مالا آپ نے پہنائی ہے اسے واپس اتارنی ہے چاہے آپ نے مندیر کے اندر پہنائی ہے یا اپنے گھر کے اندر اسے واپس آپ کو اتارنی ہے اور اس کے بعد دوستو ان پیپل کے پتوں کو آپ اپنے گھر کے اندر لے کر آ جائیں اس کے اندر کے دوستو جو لال دھاگہ ہوتا ہے وہ ہے لال دھاگہ آپ اپنے جت ہاتھ سے کام کرتے ہیں جس ہاتھ سے بھوچن کرتے ہیں اس ہاتھ کے اندر آپ کو باندھ لینا چاہیے اور جو پیپل کے پتے ہیں دوستو انہیں کیا کریں آپ اپنے گھر کے اندر ایک گوبر کے کنڈے جلائیں یا دھونی جلائیں سادران کپور کی اور ان پتوں کو سکانے کے بعد ان کا دھوپ کر کے ہوئے آپ اپنے سمپون گھر کے اندر ہیں ان اوم لکے پتوں کو بھگوان بھولینات کا آسیرواز ان پتوں کے اوپر ساکسات ہوتا ہے آپ ان پتوں کی دھونی سمپون گھر کے اندر پھیلا دیں دوستو آپ دیکھیں گے جہاں جہاں ان پتوں کا دھوان جائے گا وہاں سے کنگالی اپنے آپ ہی دور ہونے لگے گی اور وہاں پر اپنے آپ ہی بھولینات کا سکارت مک آسیرواز پرابت ہونے لگے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے گھر کے اندر اپنے آپ ہی برکت پرویز کرنے لگتی ہے اور آپ کے گھر سے کنگالی کوسو دور چلی جاتی ہے دوستو دوسرا اپائی ہے بھگوان بھولینات کا ویسیس اپائی دوستو اگر لمبے سمیسے دھن پرابتی کی کاریاں آپ کے ادھورے ہی رہ رہے ہیں لاکھ پریتن کرنے کے بعد بھی دھن کے معاملوں کے اندر اکثر آپ کو پیچھے مڑ کر دیکھنا پڑتا ہے تب آپ کیا کریں ساون کے کسی بھی سوموار یا انیہ کسی بھی سوموار کے دن ساون کے ویسیس طور سے دوستو سنیوار منگلوار سوموار اور گرووار یہ بار بہت ہی اتم اور بھولینات کو پرسند کرنے کے لیے مانے جاتے ہیں آپ سوا کلو چاول اپنے گھر سے لے کر جائیں دوستو اس بات کا دھیانہ کے چاول پیلے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ دوستو بھولینات کو پیلی وستوے نہیں چڑھائی جاتی بھولینات اگوری ہے اور پاریوارک زیون کے اندر ہی ہے اس کے بعد بھی انہیں پیلی چیزیں ارپیت نہیں کی جاتی ہے تب آپ بھولینات کو سفید چاول لے کر جائیں اور دھان رہے کی چاول کھنڈیت نہیں ہونے چاہیے کھنڈ چاول ہونے چاہیے وہی لے کر جائیں اور اس کے بعد آپ کے آس پاس کہیں بھی بھولینات کا مندیر سیولنگ ہو وہاں پر بیٹھ کر بھولینات کا آپ چاول کے ساتھ ابھی سیک کریں اور ابھی سیک کرتے سمیں آپ بھولینات سے زو بھی منو کا اپنا مانگنا چاہتے ہیں ان جو منو کا اپنا کو مانگتے ہوئے چاول ارپیت کریں اور کہیں کہ جس پرکار چاول کے دانے میں ابھی سیک کر رہا ہوں ارپیت کر رہا ہوں وہ دانے دھن کے روپ میں پریورتیت ہو جائیں اور میرے گھر کے اندر پرویش کریں ایسی منو کا اپنا مانگیں اور ایک منتر بولے اوم پچاسائے نمامی پچاسائے نمامی ممکاریم پورتیم کروم سواہا اس منتر کا چاپ کرتے ہوئے کہیں کہ یہ پچاسائے پچاسائے دوستو اس کا آرٹ یہاں نہیں کہ آپ پچاس کو نمہ کر رہے ہیں پچاسائے کارت ہے کہ آپ اپنے سارے جو پاپ ہے ان کو دور بھگا کے اپنے گھر کے اندر دھن پرابتی کا مارک پرستست کر رہے ہیں ایسی منو کا اپنا مانگنے کے بعد دوستو آپ حکوان بھولینات کو چھاول ارپیت کریں دوستو اس بات کا دھیان رکے یا تو وہ چھاول جو آپ نے بھولینات کو ارپیت کیے ہیں آپ کو بھولینات کے مندر کے پوجاری کو ہی دے دینے چاہیے انہی تھا آپ ان چاول کو واپس اکٹا کرنے کے بعد اپنے گھر کے اندر لے کر آئیں اور ان چاول کو اوبال کر آپ کو آپ کے آس پاس کوئی نندی ہے گائے کا کوئی بھی چھوٹا بچہ اگر نندی آپ کو نہیں ملتا ہے تو گائے کا کوئی بھی چھوٹا بچہ ہے تو وہاں پر جا کر آپ کو انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلا دینا چاہیے دوستو آپ دیکھیں گے کہ چاول ابھی سے کرنے کے بعد دن دونی رات چوگو نگتی سے آپ کے گھر کے اندر دھن کی برگر دیکھنے کو ملتی ہے ساکسات بھولینات کا اشرباد آپ کے گھر پریوار کے اندر اپنے آپ ہی دیکھنے کو مل جائے گا اتنا چمتکاری بھولینات کا یہ اپائے مانا جاتا ہے دوستو تیسرا اپائے اور بہت ہی سادھارن اپائے ہے اس کے اندر آپ کا نہ تو کوئی خرچ ہوتا ہے اور نہ ہی کسی پرکار کا کوئی نقصان ہوتا ہے دوستو زہاں پر بھولینات کا مندیر ہے آپ کے گھر کے آس پاس وہاں پر بس ماترہ آپ کو چلے جانا ہے اور وہاں پر جانے کے بعد آپ کیا کریں بھولینات کو جل آدھی سادھارن جل یا دودھ کے ساتھ کیسے بھی آپ کر کے ابھی سیکھ کریں اور اس کے بعد بھولینات کو جو جل ارپیچ کیا ہے اس کا تھوڑا سا بھاگ یا تھوڑا سا جل آپ کسی پاتر کے اندر رکھ کے اپنے گھر کے اندر لے کر آ جائیں اور بھولینات سے منوکامنا مانگنے کے بعد آئے کہ بھولینات میرے گھر کی ناکارت مکتہ سماد کریں میرے گھر کے اندر آپ سوئے پرویس کریں ایسی منوکامنا مانگنے کے بعد آپ اس جل کو اپنے گھر کے اندر لے کر آ جائیں دوستو اس کے بعد آپ اس جل کو ساکچا دوستو بھولینات کو ارپیچ کیا گیا چمتکاری جل ہوتا ہے اس جل کو لے کر آپ اپنے گھر کے اندر پرتیک کونے کے اندر اس جل کے چھٹکاو کریں اور چھٹکاو کرتے سمیں اس منطر کا جاپ ضرور کریں دوستو ایسا جاپ کرنے کے بعد آپ سمپون جل کا چھٹکاو کر دیں تھوڑا جل آپ اپنے گھر کی چھٹ پر بھی چھٹکاو کریں دوستو ایسا کرنے ماتر سے ہی ساکچا بھولینات کا آسیت بار دیکھنے کو ملے گا آپ کے گھر کے اندر جو بھی ناکارت مکتہ ہوتی ہے وہی پر جل کر سماد ہو جاتی ہے اور ناکارت مکتہ آپ کو چھوٹی تک نہیں ہے اور نشی طور پر آپ کا کاریہ بن جائے گا ساتھی ساتھ دوستو آپ کے گھر کا واسطو دوست چاہے کیسا بھی واسطو دوست کیوں نہ ہو کیسی بھی تیڑھی درستی کیوں نہ ہو اسے سماپت ہونا ہی ہونا پڑتا ہے اور آپ کا کاریہ ساکسات بھولینات کرتے ہیں دوستو یہاں ہے تینوں چمت کاری اپائے آپ ان میں سے کوئی بھی ایک اپائی کر کے اپنے گھر کے اندر اس کا فائدہ دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہاں زانکاری آپ کو اچھے لگی ہوگی اس پرکار کی انیہ زانکاری دیکھنے کے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ ہمارے ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے کمنٹ کرنے در زیب بھولینات کا زاب ضرور کریں تاکہ ایسے زانکاری آپ کو ملتے رہے دھنیواد بہترون جائے سے رہا ملتے رہے